بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین میرے ساتھ اس وقت شیئر افضل مروت آپ کو پتا ہے پاکستان کے جانے پہ چانے ایک بڑا نام موجود ہے تحریک انصاف کے رہنماء ہیں اس وقت عمران خان کی جو جنگ چل رہی ہے اس وقت عدالتی جنگ اس میں صفحے اول میں شیئر افضل مروت کا نام آتا ہے ہر مقدمے میں تقریباً پیش ہو رہے ہیں اس وقت معاملات ہیں انہوں نے کنونشن کا ایک اظہار کیا تحریک انصاف کے ورکر کو باہر نکلنے کی بات کی جا رہی ہے دوسری طرح تحریک انصاف کا وہ رسپانس نہیں آرہا جو اس وقت ورکر ان سے امید کر رہے ہیں عمران خان کے کیسز پر روزانہ تاریخ سے تاریخ ملتی جا رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز جیسٹس آپ کہانے کے بعد لگ رہا تھا کہ معاملات بہتر ہوں گے پھر عمران خان سے مفائمت دیل مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نگران اس وقت آپ کو پتا ہے وزیر داخلہ سرفراس بکتی کا بیان کہ نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے یعنی اس پر بھی بڑا ہیوی رد عمل آیا اور وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گیا پھر امریکی صفیر آپ کو پتا ہے گوادر اس نے ایک دورہ کیا اور چین نے سی پیک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا عمران خان کی حالات اڈیالہ جیل منتقلی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید خان کوئی ڈیل کر رہا ہے کوئی مفائمت کر رہا ہے تو یہ تمام سوالات کے جواب ظاہر ہے شیرفظر مروت ہی دے سکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شیرفظر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو معاملات چل رہے ہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی ہو رہی ہے جو ہو چکی ہے اس وقت انتظامات مکمل تھے ان تمام معاملات پر لوگوں کو کیوں نون لی کے بیانیاں بنا رہی ہے کہ عمران خان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے شہریار افریدی کے بھائی بہر آئے ابھی عمران ریاض بہر آئے سنم جعوید کی زمانت ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ گرفتاری بھی ہوگی تو لوگ اس وقت شش و پانجی میں ہیں کہ یہ معاملات ہیں کیا کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس وقت سوفٹ ہینڈ دے رہی ہے یا اصل میں کہانی کچھ اور ہے جی مہت شکریہ سبی یہ جو ڈیل کا بیانیاں ڈیولپ کیا جا رہا ہے میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں یہ جو آپ نے نام گنوائے کہ سنم جعوید کی بیل ہو گئی یا شہریار افریدی کا بھائی آ گیا ہے یا عمران ریاض جو ہیں وہ مندر ایام پہ آ گئے ہیں یا پھر خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے ایمپریشن یہ دی جا رہی ہیں جیسے کوئی نرمی بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ بیسیکلی ہمارے ارد گرد ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈر کے خلاف جو یہ عوامل ہیں اقدامات ہیں وہ مزید سخت کیے جا رہے ہیں لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں جہاں تک خان صاحب کی منتقلی کا تعلق ہے وہ ایک عدالتی فیصلہ ہے کیونکہ کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے جو خان صاحب کی اٹک جیل میں ٹرائل کو یا وہاں پہ ان کی نظر بندی کو جسٹیفائی کر سکے قانون تانی لا قانونیت کی وجہ سے انہوں نے رکھا تھا اور پچاس دن ہمیں کاسٹ کر گئے تو لہٰذا ایک عدالت کا شاریہ رفریدی کا بھائی جو آیا ہیں اس کے حوالے سے میں نے ریڈکوٹیشن کی تھی اور عدالت نے آخری موقع دیا تھا دو دن بعد جو ہیں اس کی ریای سے قبل جو ہیں دو دن بعد جو ہیں وہ کیس مقرر تھا کرنے کے لیے ان کو چالیس دن کے بعد چھوڑا صرف اس کا بھائی قصور یہی تھا کہ یہ شاریہ رفریدی کا بھائی تھا گرچہ یہ اس ان جی پی ایل میں ایمپلائی ہیں اور بلا قصور جو ہیں ان کو بگتنا پڑا یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو گزیشتہ یا آنے یہ جو جاری آفتہ ہیں اس میں جو اقدامات پی ٹی آئی کے خلاف اٹھائے گئے اس میں گلدہ فرخان باجہ وڑک ایمینے ہیں تین دن قبل ان کو گریفتار کیا گیا بڑی ہی ان کی گھر کی بھی حربت ہی کی گئی اور گسید کے نکالا گیا خواتین جو ہیں ان کو پردہ تک کرنے نہیں دیا گیا اسی طرح شیخ رشید جو ہیں وہ ابھی تک گمنام ہیں گزیشتہ افتی اٹھایا گیا ہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے عثمان ڈار کو جو ہیں غائب ہوئے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور عثمان ڈار جو ہیں کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے صداقت علیہ عباسی جو ہیں گزیشتہ افتی افوا ہوا اور وہ ابھی تک جو ہیں منظر عام پہ نہیں لائے گئے ہیں سنم جعبیت کی بیل ہوتی ہیں وہی فستائیت ہوتی ہیں دوبارہ جو ہیں اس خاتون کو گریفتار کیا جاتا ہے دراصل ہمارے گرد گیرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ آج ہی عدالت میں یہ بیان دے چکے ہیں گرد یہ ریٹ پیٹیشن ان کے بھی آف پر میں نے دائر کی تھی اڈیالہ جیل منتقلی کا اور یہ فیصلہ جو ہیں میں اس کیس میں ان کا وکیل تھا اور یہ میں نے دو تین چیزوں کو مدنظر رکھتی ہوئے دائر کی تھی کہ نمبر ایک چونکہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں انتہائی نروہ رویہ رکھا گیا تھا اٹھک جیل میں آتا کہ ان کو شیو کرنے کیلئے شیشہ فرام نہیں کیا گیا تھا ٹائلٹ کے اعلات بڑے خراب تھے پھر وہ فارمر پرائم منسٹر تھے قانون کے تحت جو ہیں ان کو کچھ پریویلیجز آسل تھی تو میں نے یہ ریٹ پیٹیشن دائر کی ہمیں بھی آسانی ہوتی ان کے آلی خانہ کو آسانی ہوتی پھر میرے نکتہ نظر سے یہ بھی تا کہ ان کا اور کیسز میں اسلام آباد میں انہوں نے پیش کرنا تھا ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں نے یہ کیس دائر کیا لیکن لازٹ ٹائم جب میں اٹھک جیل میں خان صاحب سے ملا تو اس وقت بھی میں نے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ اب اٹھک جیل یا ڈیالا جیل کوئی ان کیلئے مانی ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب میں ادھر ہی تھی ہوں تو میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے آج بیان دیا ہے عدالت میں ابو الاسنات ذل کرنین کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ورکرز جو ہیں وہ ان چلوں میں رہیں گے اور خواتین جو ہیں وہ تکالیف جو ہیں بکتیں گے تو میں کیوں کر اپنے لئے آسانیہ مانگ سکتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا کہ میرا کاز ہے اس کاز کے آگے یہ سہولیات مانگنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ میرے کاز کو جو ہیں کاز سے متصادم ہے میرے کاز سے کمنجوریٹ نہیں ہے تو لہذا انہوں نے کہا نہ مجھے اڈیالا جیل چاہیے اور نہ مجھے کوئی سہولیات چاہیے نہ مجھے انٹائٹرلمنٹ کے مطابق کوئی کلاسس چاہیے آج ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا مجھے اڈیالا جیل منتقل نہ کریں میں کل نہیں پر تو ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے ڈائریکشن سیکھ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے جو بھی انسٹرکشن دیں گے اس کے مطابق عدالتی چارہ جوئی کروں گا تو لہذا میں اس بیانی کی مکمل تردید کرتا ہوں دراصل کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے محمد علی دورانی صاحب اگر لگے ہوئی ہیں اپنے تہین تو وہ ایک کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کوشش کا فیلال کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے جو ڈیل ہوگی تو وہ ڈیل خان کو کبھی ڈیل مندور ہوئی نہیں سکتی ہے کیونکہ ڈیل اردکا سٹاف رول آف لا ہوگی یا پیپل پارٹی کا جو نظریہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہیں جو بیانیاں ہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اس چیز کیلئے عمران خان کو قطع انتیار نہیں ہے یہ لوگ ابھی چاہتے کیا ہیں ان لوگ کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے کن لوگوں کی جو لوگ آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا آپ کو پتا ہے بیچ میں درمیانی لوگ ہیں یہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں ایک تو انہیں بیرون ملک بیجنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے دیکھیں یہ تو اول روز سے ڈیمانڈ تھا کہ جی مائنس ون کے فرمولے پہ عمل درامت کیلئے تیار ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے نہ کیسز ہوں گے ورکر دریاں ہو جائیں گے اس پہ پاکستان تیوری کی انصاف کا تیان جو ہیں راضی نہیں ہے کسی بھی ورکر کو یا کور کمیلٹی کے کسی ممبر کو یہ آپشن سیرے سے قبول ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیل سے زیادہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے بلٹ ریکورڈز کے نام پہ خواتین کو جیلوں میں اندر رکھ کے یہ بار بار کی پکڑ دکڑ یہ لوگوں کے گروہ میں گسنا اور سب سے بالا جو ہیں لوگوں کو مسلسل خوف میں مقتلا رکھنے سے لیکن جو چیز جو ہیں ان کی مجبوری بن رہی ہے وہ یہ ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہر طرف پاکستان تیوری کی انصاف ہے الیکشن تین مہینوں کے بعد ہونے والے ہیں تو لہذا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی چیز جو ہیں نتائج کو تبدیل اس لیے نہیں کر سکتی ہے کہ ابھی اسٹور میں الیکشن ہوئے کیپی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے گزشتہ سال سولہ حل کے جو ہیں پاکستان تیوری کی انصاف نے اس وقت جیتے جب یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یہ عکومت ان کے ساتھ تھی تمام اسٹیبلشمنٹ ان کے پشت پہ تھی اور اس کے بہوجود بھی بہت بری طرح جو ہیں پوری بی ڈی ایم کی عکومت ناکا ہوئی ہے تو لہذا اب رک کرنا یا الیکشن میں پاکستان تیوری کی انصاف کو ڈیفیٹ کرنا یہ ناممکن ہے ابھی ایک نیا ایک تیوری آئی ہے کہ اٹھارہ مہینے نواز فریف کو حکومت کرنے کا موقع دیے جانے کی تو یہ بھی جو ہیں قطعا پاکستان تیوری کی انصاف کو قبول نہیں ہو سکتا ہے نہ عمران خان ایسی شخصیت ہے کہ وہ جس نے مسلسل ان کو جو ہیں بگوڑا کہا ہے پلنڈر کہا ہے لوٹر کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اساسے جو ہیں یہ چھوڑی کر چکا ہے تو لہٰذا ایسے شخص کو وزارتی عزماء کے منصب پر ایک ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کے دریب بٹوانا یہ ڈیل جو ہیں ان سے قطعا طبق نہیں کی جا سکتی ہے بلکہ صحیح اس وقت آپ بہت سے محاذوں پر لڑ رہے ہیں ایک طرف جے یو آئی فضل ان ایمان صاحب کی آپ کی ٹویٹ نظر ہے یہ ٹرولنگ وہ آپ کو کر رہے ہیں بہت زیادہ دوسری طرف آپ اس وقت اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بھی سامنے ہم نے عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں اور باہر ابھی آپ نے جو کنونشن میں بات کی کہ جلسے جلوس اور اب تحریک شروع ہوگی لیکن اس کے بعد ورکر انتظار کر رہے ہیں کہ اسے کال ملے اور آپ لوگ تیار ہوں لیکن آگے سے تحریک انصاف کی طرف سے کچھ حلچل نظر نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے یہ جو مختلف محاذ کی بات آپ نے کی اصل میں جو ہمارے آلات بن گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جس کے نتیجے میں نو مئی کے بعد جو ہیں پوری لیڈرسٹیپ جو ہیں انڈر راؤنڈ چلی گئی تو خان صاحب نے جو ہیں ہم پہ تقیہ کیا اور یوں اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پی ایم ایل این جی ایو آئی تحریک استحقام پربیز خٹک گروپ یہ ان سب کے ساتھ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں ہمیں انگیج ہونا پڑا تاکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہیں اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکے اور جو لوگ حرزہ سرائیاں کر رہے تھے یا بعض اوقات جو ہیں گالیاں تک دے رہے تھے ان لوگوں کا مو بند کر سکے کیونکہ قطعا یہ ہمیں گوارہ نہیں تھا کہ نو مئی کے واقعات کا فائدہ اٹھاتی ہوئی ہے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کے ورکرز کی یا ان کی لیڈرشپ کی غیرت کو جو ہیں شیلنج کرے یا للکارے یوں جو ہیں اس پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہیں بدمذجیب بھی ہوئی ان کی جو ہیں ذاتی ڈسپلیجر کو بھی ہمیں ارن کرنا پڑا ساتھی ساتھ بدقسمتی سے جو ہیں جو ہمارا انداد بیان ہیں یا ورکرز کا جو بیلیف تھا پاکستان اور اور سیز میں انہوں نے جو میرا انداز تھا اس پہ شاید ان کو پسند آیا یا وہ سمجھتے تھے کہ اسی انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے جس پر مجھے ان کی طرف سے بڑی بذیرائی ملی اور یہ پذیرائی پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کو حضم نہیں ہوئی اور حضم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ یہ لوگ میری جو ہیں پیچھے لگ گئے اپنے پارٹی کے لوگ اچھا پیٹی آئی کے لوگ پیٹی آئی کے لوگ اور مطلب یہ ہیں کہ بلا وجہ یعنی مجھے اپنا کام کرنے دیں یا دیتے تو وہ جناب سازشیں اور یہ بہت ساری چیزیں جس پر مجھے ایک دفعہ ٹویٹ کرنا پڑا خان صاحب کو میں نے ان چیزوں پر آگاہ کیا ہے ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی صدر پاکستان کے حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ دیا تھا کہ ان کو خود و ڈیٹ دینی چاہیے تھی بجائے اس کی کہ وہ اس کو ٹھالتے اور ایک لیٹر لکھتے ہیں تو کور کمیٹی میں مجھ میں اس پر تنقید ہوئی کہ جی یہ صدر پاکستان کا مند سب ہیں اور اتنے سینئر ہیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہوتا اب میں کیوں نہ کروں میں نے مطلب مناسب کو چھاٹنا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ جس نے کڑا ہونا ہے یہی تو وقت ہیں بالکل صحیح کتنے سینئر لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے علی زیدی اور کیانی سے لے کے جو نینٹین نینٹی سکس سے خان صاحب کے ساتھی تھے اور کتنے لوگ دھگا دے گئے کتنے لوگ جو ہیں اس کی اعتماد کو کھا گئے تو لہٰذا اس سوالے سے کسی کا لحاظ کرنا میں ان گفر میں ہوں ہی نہیں اور میں وکیل ہوں میں کوئی لگی لپٹی بغیر بات کرتا ہوں جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے کڑے ہیں اور مجاہد کے طور پر فائٹ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ لیڈر کے برکرز کے جو تکالیف ہیں ان کو جو ہیں کیر کر رہے ہیں اب ورکر کو اللہ کے آخرے پہ چھوڑ کے خود جو ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا اور پھر بیلوں میں گس کے اب جناب خود کچھ نہیں کر رہے وہ تو مجھے تو کرنے دو نا میں نے آپ کا کون سا حق جو ہیں چینہ ہیں یا کون سا جو ہیں میرے کوئی نیت ہیں کہ میں نے آپ کے حقوق کو جو ہیں صلب کرنا ہے تو بھئی آ جائے گی آپ کی باری جب نارملالات آ جائیں گے تو پھر آپ آ جائیں گے نا یہ تو بارال بزارش میری یہ ہیں کہ جو لوگ وہ زبان کے نیچے سے باتیں کر رہے ہیں اپنا حق صحیح نہیں ادا کر رہے ہیں یہ وقت ہے زندگی میں پہلی دفعہ تطریقی انصاف کے سختی آئی ہے اور اب جو ہیں آپ بجائے اس کے ورکر کو حوصلہ دے خوف کو ختم کریں جہاں پہ آپ فائننشل پارٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا کوئی وسائل دے سکتے ہیں ورکر کو کنونشن میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت بڑے بڑے نام سنیتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لیڈر ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف میں خان کے بعد چند ایک ہیں جو فنگر ٹپس پہ گنوائے جا سکتے ہیں جو قدر کے اور رسپیکٹ کے قابل ہیں باقی جو وہ امبار ہیں وہ ازدہام ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر تصور کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تحریکی انصاف صرف اور صرف عمران خان ہے باقی یہ جو خود ٹھیکے دار بنی ہوئے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں ان کی نہ مجھے کوئی پرواہ ہیں نہ ان کی کوئی عیسیت ہیں کہ وہ جناب علی مجھے اپنے کام سے روکے میں اپنا کام بھی کرتا رہوں گا دڑلے سے کرتا رہوں گا جب تک خان صاحب نہیں روکیں گے اور نہ مجھے یہ جو ان کی کینچہ تانیاں ہیں صرف ایک دفعہ خان صاحب سے اجازت لوں گا جب وہ اجازت دے گا تو ان سب کے مکروش پورے پاکستان تحریکی انصاف کے سامنے میں رکھوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو بھی کمپرومائز کیا ہیں جنہوں نے پارٹی میں لوگوں کو ککام کرنے نہیں کیا ہیں سادشے کر رہے ہیں ہمیں اپنے راستے سے جو ہیں بجائی اس کے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں شیع دیں ہماری اخلاقی جو ہیں وہ حمایت کریں یہ ہمارے خلاف سادش کیا بھئی میرا آپ سے مقافلہ ہیں میں نے نہیں چین نہیں ہے کوئی آپ کی پارٹی کے مس نہ دے نہ کوئی آپ کی وزارتی چین نہیں ہے یہ ایک آڑا وقت ہے بار بار کہہ چکا ہوں جب نارملالات آ جائیں گے تو آپ کی لئے سب کو چوڑ دیں گے لیکن وہ خود تو جناب علی کچھ نہ کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں اب اسی میں پڑ گئے ہیں اور جو بھی ہوا گا جائے کتنی بڑی شخصیت ہوگی لیکن میں پبلیکلی نام لوں گا ان سب کے اور پوری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک کے انصاف میں ہوتے ہوئے آڑے وقت میں خود بھی آواز نہ اٹھا سکے ورکر کی بھی حمایت نہ کر سکے کوئی مدد نہ کر سکے اور کونے خطروں میں بیٹھ کے منڈک کی طرح جو ہیں وہ ان لوگوں کو پٹھراتے رہے جو لوگ خود کام کرنا چاہتے تھے بلکل شہدہ نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی آستینوں کے سامپ تھے جو ہم نے دیکھے بھاگتے ہوئے کوئی گاڑیوں سے بھاگا کوئی جلسوں سے جلسوں میں خان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سٹیج کے اوپر ایک اور جلسہ ہوا کرتا تھا لیکن جب وقت آیا تو سارے کے سارے غائب ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں اور ایک اور آپ سے پڑھائی ہم سوال ہے دیکھیں تحریک انصاف کے جو لوگ روپوش ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں جو لوگ گرفتار ہیں اور جو لوگ جو سرنڈر کر چکے ہیں اب یہ جو باقی لوگ باقی رہ چکے ہیں اس وقت میدان میں نظر آ رہے ہیں ان کا کردار سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس ہی بات کو جو ہیں اپنایا ہوا ہے کہ خان نے کہا ہے آپ انڈرگراؤنڈ رہے ہیں تو خان نے آپ کو اس ان علاق میں کہا تھا ساری عمر انڈرگراؤنڈ رہنے کیلئے کہا تھا اب تو کم از کم باہر نکلو فیس کرو ان چیلنجز کو تین وینے بعد الیکشن آ رہے ہیں ابھی ہم نے کنونسن کرنے ہیں یہ ہم نے لیڈرشپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا لیڈرشپ سامنے آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پارٹی کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ میرے سامنے ان کی حیثیت سپولی بونو کی ہے ماظر کے ساتھ لیکن اگر وہ لوگ باہر آتے ہیں جیسے مراد سعید فرض کرے باہر آتا ہے اسی طرح باقی لوگ باہر آئے ہیں تو انہیں گرفتار کر کے وہ جیل میں ڈال دیں گے وہ تو کسی قابل کے نہیں رہیں گے میں نے مراد سعید کا نام نہیں لیا ہے مراد سعید ان لیڈرشپ میں سے ہیں جس کو دل سے سلام کرنے کو جی کرتا ہے بلکل درست بلکل درست آپ کہہ رہے ہیں سمجھ گئے میں نے کہا کہ لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں اسد قیسر جو ہیں وہ کبھی پشاور باگتا ہے کبھی مزارہ کرات میں آتا ہے تین دفعہ میں ان کے ساتھ تھا جب اس کی گریفتاری کی کوشش ہوئی تمام اس کے جو سکولز ہیں کالیجزیں بند کر دیئے گئے اور نو مقدمات اس پہ درست کیے گئے کوئی دن اس کو آرام سے موقع نہیں ملا وکلا کے کنونسن وہ کرا رہا ہے اسی طرح باوجود اتنے نامسائی دالات کے علی امین اپنے صوبے میں لگا ہوا ہے اور ورکر کنونسن کیلئے تیاری کر رہا ہے اور ورکر کنونسن کے ساتھ ساتھ ورکر کو سپورٹ بھی کر رہا ہے حوصلہ دے رہا ہے شاریار افریدی نے کتنا بکتا کتنی تکلیف ہی ہوئی میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کیلئے اس سے زیادہ قربانیاں کسی نے نہیں دیئے ڈٹ کے کڑا رہا نا تو ایسے لوگوں کی تو ہم تازیم کریں گے تو لہذا ایسی بھی لوگ ہیں پھر میں یہ جو ملاکنڈ کے امین اے ہیں جہ سے نام نکل گیا جنید اکبر جنید اکبر کو دیکھے نا کس خوبی سے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور کتنا ڈٹ کے کڑا ہے پھر شکیل خان جو وہاں پہ منسٹر تھا پھر اس کے علاوہ گلگت میں خالد خالد خشید لگا ہوا ہے سارے بالکل صحیح کہے ہیں خالد خشید لگا ہوا ہے دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دونوں آتے سے سلام کوئی جو نہیں کر رہے ہیں کام اور پھر بھی اپنے آپ کو ماتے خان سمجھتے ہیں تو میں نے ان کی سابقہ پوزیشنل کو کیا کرنا ہے جو کام نہیں کر رہا ہے بالکل چھپا ہوا ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے نا میرے لیے مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے اور عبر کر بھی ان لوگوں کو پہچان لیں بلکل درست کہا رہا ہے بعد میں پھر سٹیجوں پہ آئیں گے خان کے ساتھ کڑے بھی ہوں گے اور ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھائیں گے علی محمد خان کی مثال دوں علی محمد خان میرے ذہن سے نکل دیا ہے ابھی وہ کڑا ہیں پروگرام بھی اٹینڈ کر رہے ہیں لائر کنونشن میں بھی گیا تو لہذا جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈٹ کے کڑے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرو جو لوگ خود بھی کام نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی جیلس ہو رہے ہیں یہ جو جتنے میں نے نام جنوائے ان سب کے بھی یہ راستے کاٹ رہے ہیں تو لہذا ایسے لوگ جو ہیں خدارہ اگر نیکی نہیں کر سکتے ہو برائی کا کوئی راک نہیں ہے آپ کا بلکل صحیح اچھا اس کے ساتھ نواز شریف بھی واقع سارے ہیں نگران آپ کو پتا ہے جو وزیر داخلہ ہے سرفراس بکتی اس نے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف کو گرفتار کریں گے لیکن پھر اس کے باتوں نے کہا نہیں سیاکو سباک سے ہٹ کے تو یہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے کیا یہ جیل میں رکھ کے عمران خان کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ نواز شریف کو گرفتار نہیں کریں گے یہ کیا معاملات ہوگے کس ستمبر کو آپ کو کیا لگ رہے کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں نون کی لیگل ٹیم نے نواز شریف کے جو وکلائیں انہوں نے متعدد دفعی بیان دیا پھر رانسان اولہ نے دیا کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اب یہ ایک سوال یہ نشان بنتا ہے کہ گارنٹیز اس اس معاملے میں صرف عدلیہ دے سکتی ہے کیونکہ وہ عدالتی بگوڑا ہے اور عدالتیں ہیں اس کی زمانت لینی ہے یا نہیں لینی ہے اب جو شخص پہلے زمانت کو کھا چکا ہے جمپ کر چکا ہے چار افتی کی لیے گیتہ عدالت نے چار افتی کا بانڈت سے لیا چار سال گزار کے آئے گا قانون یہ کہتا ہے ایک ایک دن کو جسکفائی کرے گا کہ کس طرح یہ تاخیر سے پورے ملک کو پتا ہے کیوں نہیں آ رہا تھا قصدن نہیں آ رہا تھا تو لہذا قانوناً اس کی کوئی تکنی منتی ہیں کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے یہ گرفتار کرنا یا نہ کرنا بیسیکلی حکومت کی سوابدی بھی نہیں ہے یہ فیصلہ تو اسلام وعدائی کوٹ نے کرنا ہے جس نے اس کو پروکلیم ڈا فنڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے جانا ہے ان جج سائبان نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم بڑے ہی شدومت کے ساتھ اور بڑے ہی کین لیے ابزرب کریں گے کہ کیوں کر چار مئینے کے بعد ایک کنوک جو ہیں وہ آزاد پیرتا ہے اور نامنے ہاتھ لگو اور بے بنیاد کیسز میں پاکستان کے پاپولر ترین پارٹی کے لیڈر کو جو ہیں وہ نظر بند کیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ نواز شریف آ رہا ہے اور اگر کوئی کردار ایسا کسی نے اعدان کرنے کی کوشش نہ کی تو ہم درخواست دیں گے عدالت میں کہ کیوں کر اس شخص کے ساتھ ایسا روئیہ بڑھتا جا رہا ہے جو آرٹیکل پچیس کے منافی ہے آئین کے ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے پاکستان بر کے تمام مفروض گریفتار ہوتے ہیں قانونی ہے بلکہ قانون تو یہ ہیں کہ کوئی مفرور کی وقالت ہی نہیں کر سکتا ہے یہ بھی توجہی نے عدالت گردانی گئی ہے لہذا آنے دیں جب آئے گا تو انشاءاللہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عدلیہ کس سمت پہ کڑی ہیں آیا اپنے چیتر سال کے جو کمانین جو ہیں اور جو فیصلے ہیں ان کو یہ فالو کرتی ہیں یا کوئی نیا قانون بناتی ہے بلکہ صحیح قاضی فائز صاحب نے بات کی ہے جو ابھی عدالت میں تاریخ پہ تاریخ آج انہوں نے بلکہ وکیل کو پانچ ہزار پر جرمانت تک کر دیا اور کہا تاریخ نہیں ملے گی لیکن جب عمران خان کے معاملات ہو ابو الحسنان ذوالکرنین صاحب ہو یا آمیر فاروق ہو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو آپ لوگ جاتے ہیں تاریخ مل جاتی ہے تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے اس طرح عدالتی محاصل دیکھیں ایک تو تاریخ ہونا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اپنی ناکامی سمجھیں گے کیوں کر تاریخ ہو جاتی ہے وکالہ موجود ہیں ریکارڈ موجود ہیں پھر بھی تاریخ ہو جاتی ہے ابو الحسنان ذوالکرنین نے ان جی پی ایم سی کے تیتین ایام میں اس بیل کا ڈیسیزن کرنا تھا پوسٹ آریسٹ کا خان صاحب کیس ہائفر کیس میں جس کو اٹھارہ دن انہوں نے جو ہیں اس پہ ذائع کیے اب بیل آئی ہوئی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی تک اس پہ سمات نہیں ہو رہی ہے یہ جو تاریخ پہ تاریخ چیف صاحب نے بات کیے وہ سپریم کورٹ میں جب ہم جائیں گے تو یہی ٹریٹمنٹ ہم مانگیں گے ابھی اسلام آباد آئی کورٹ کی چیف جسس نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اڈیالہ جیر منتقیلی کا یہ فیصلہ خوشائند ہے اور اس فیصلے کا خیر بکدم کرتے ہیں گرچہ خان صاحب نے تو اس سے مستفید ہونے سے انکار کر دیا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ چونکہ انصاف کے مطابق ہیں تو لہٰذا جہاں پہ اچھے الفاظ بنتے ہیں وہ ضرور ان کی ادائیگی ہونی چاہیے لیکن شریفظل میں یہاں پہ ہو سکتا ہے عدالت نے یہ ریلیف اپنے لئے کروایا اب شاہ محمود قریشی دوسری عدالت میں ہے عمران خان رٹک جیل میں ہے تو سائفر کیس کو جلدی آگے بڑھانے کے لیے اب ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کیس چلانے کے لیے کیا یہ واردات اس کے لیے تو نہیں اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کی دیکھیں وہ جو تیزی توشہ خانہ کیس میں دکھائی گئی اور جو ہم بار بار چیختے رہے ملک اور پوری بین الاقوامی میڈیا پہ کہ جی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے پریجیڈس ہو رہا ہے ٹرائل گوز ٹرائل ہو رہے ہیں اور بلکہ مارک ٹرائل ہو رہے ہیں اور اس کو قانون کی مکری کہا جاتا ہے اب اس نے ہمیں کم از کم اتنی اتنا شہور دے دیا ہے کہ آئندہ جو ہیں ایسے مارک ٹرائل نہیں ہوں گے چاہیے کتنی کوشش کر لیں اور قانون جو ہیں ہمیں ہم تو ان کیسز کو بڑے پروفیشنلی پہلے ہینڈل کر رہے تھے کہ جی پروفیشنل ہیں اب تو پروفیشنلی ہمارا واسطہ ہی پروفیشنل لوگ سے نہیں پڑھائے تو کیا کریں گے پھر آپ اب ہم جس طرح جس انداز میں وہ ٹریٹ کریں گے ہم بھی قانونی وہ ہی فائٹ کریں گے اسی انداز میں بلکل درست اچھا ابھی انٹرنیشنل اگر لیول پہ بات کریں تو ابھی امریکی سفیر آپ کو پتا ہے گوادر گیا آپ بھی معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں آج چین نے سی پیک پہ آپ کو پتا ہے بڑھاوا دینے سے انکار کر دیا وہ ٹریبیون کی پوری خبر ہے اب ان حالات میں چین کو پاکستان سے دور کرنا ظاہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ بھی چاہتی ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان اس منظر نامے میں نہ ہو تاکہ یوکرین کا معاملہ اور یہ ان کا چین کے ساتھ معاملہ تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پر جو انہوں نے کاتا ڈالنے کی کوشش کی تھی اب وہ کاتا مٹایا جائے گا یا اب یہ کاتا کسی اور نام پر بھی لگ سکتا ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخیر میں فیصلے اور پالیسیاں وہی ہوتی ہیں جو امریکہ چاہتا ہے چاہے اس کے مقابلے میں چین ہو یا سعودی عرب ہو یا روس ہو یا کوئی بھی امسائے ممالک ہو خان کی گریفتاری اور نظربندی جو ہیں وہ امریکن پالیسیز کا پاکستان میں ایک تسلسل ہے اور یہ سائفر سے جو کہانی شروع ہوئی ہیں وہی کہانی ہم بگت رہے ہیں تو لہذا چائنہ کی جو یہ ریاکشن آ رہا ہے یہ واضح اور بیان ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہماری فارن پالیسیز کوئی پراغمیٹک اپروچ اس میں نہیں ہے مسلحتوں کے تقاضوں کہتے ہیں تو وقتی طور پر ایک پالیسی پھر دوسری پالیسی چائنہ جو ہیں وہ ہمارا نیبرز ہیں نیبرز میں سے ہیں اور چائنہ کے ساتھ تعلقات موجودہ نگران حکومت کے دور میں اتنے خراب ہونا یہ اکاسی کرتی ہیں کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہر ایک چیز ہماری واشنگٹن میں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے اچھا شرطہ بھائی ایک نئی پارٹی شایطہ کانباسی آپ کو بتایا ان کی بھی اطلاعات ہیں نون لیگ چھوڑ رہے ہیں مفتا اسماعیل یا مصطفیٰ نواز کوکر ملاک ایک نئی پارٹی کا ظہور ہو رہا ہے تو یہ اسے کیسے دیکھتے ہیں اب اس منظرنامے میں یہ کہاں فٹ ہوں گی چیزیں ذاتی طور پر تو جو نام آپ نے گنوائے ہیں یہ بڑے رسپیکٹبل لوگ ہیں سیاست میں ان کا ایک مقام ہے اپنے کردار سے ان لوگوں نے ماضی میں ثابت کیا ہے خاکانباسی صاحب یا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب جنہوں نے صرف پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر آزم خان سواتی صاحب کے ساتھ رویہ اور جو سلوک کی گیا اسی پہ انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا جس کے نتیجے میں ان کو اپنی سینیٹر کے سیٹ سے آت دونے پڑے پارٹی میں اپنی پوزیشن کو خیرہ بات کہنا پڑا خاکانباسی صاحب نے بھی جتنی باتیں کی ہیں ایک ڈیڑھ سال میں انہوں نے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی ہے یہ رسپیکٹبل لوگ ہیں پھر مفتع اسماعیل جو ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ان تحریک یہ پرویس خٹک کے گروپ سے اور تحریک استحقام پارٹی سے بدرجہ بہتر ہیں یہ شخصیات اور یہ اگر پارٹی بناتے ہیں تو آئینی طور پر ان کا حق ہے اور ان جیسے لوگوں کی اپنی پارٹی کی قیادت آنے سے پاکستان میں جمہوری کلچر کو جو ہیں تقبیت ملے گی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے معاملات تو چل رہے ہیں امران ریاض کے معاملے میں جعوید چودری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سفارش پر امران ریاض کو چھوڑا گیا پھر وہ تلت صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ اپنی مرضی سے سیال کو چلا گیا ان کے ساتھ امران ریاض کے معاملے کو آپ بھی چیک کرتے رہے آپ بھی وہ سارے معاملات دیکھتے رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوا اور امران ریاض کے ساتھ چار مہینے جو انہوں نے گزارے اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے تلت صاحب اور جعوید چودری صاحب کی یہ دونوں ویلاگز یا پرورام جو بھی تھے دیکھے نہیں ہیں لیکن جس طرح آپ نے بیان کیا میں افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ان کا ہی کو لیگ ہیں اور بڑے ہی عظیمت تکالیف سے یہ گزرا ہیں اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کون بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ ہاں جی مجھے چار مہینے کے لیے اغوا کریں دوسری بات یہ ہے کہ امران ریاض کی اغوایگی کے پیچھے محرک یہی تھا کہ اس کی زبان جو ہیں اس کو کسی طریقے سے بند کیا جا سکے اور ان آلات میں نو مہی کے بعد ان جیسے شخص کی صفحے سے یا جو حالات تھے یا ملک کا جو سین تھا اس سے اس کو غائب کیا جانا ضروری تھا کیونکہ اللہ نے اس کی زبان میں ایک تاثیر رکھی ہیں اور اگر وہ اسی زبان کے ساتھ ان آلات پہ بولتا تو آگ لگ چکی ہوتی تو لہٰذا یہ باتیں میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اس کے ٹرائل ہوئے ان کے والد صاحب کی طرف سے جو پیٹیشن دائر ہوئی تھی کیپ جسٹس صاحب اس لاہورای کورٹ کے وہ میں نے بڑے ہی کلوزلی باچ کیے ہیں جی جی ان کی چار مہینے تک جو ہیں پیش نہ کیا جانا اور چار مہینے کے بعد یہ کہنا کہ نواز حریف کے سفارش پہ ہوئی ہے یعنی کہ نواز حریف کے کہنے پر اٹھایا گیا ہوگا تو نواز حریف کے کہنے پہ چھوڑا گیا ہوگا اس سے یہ امپلائی ہو سکتا ہے لیکن میں اس بیانیے کو قبول نہیں کرتا ہوں نواز حریف کو اللہ نے ایسا سخت دل دیا ہیں ایسے سنگدین انسان ہیں کہ عباد فاروق کا بیٹا جو تھا امار فاروق جب اس کے باپ کو اٹھایا گیا پھر پولیس بار بار دن دناتی ہوئی ان کے گروں میں گستی تھی سامان توڑتی تھی درجنوں دفق گئی پھر ان کی ماں کو اٹھایا گیا پھر ان کی دادی جو پینسٹھ سال کی عمر کی خاتون تھی اس کو اٹھایا گیا اور یہ سارا ڈراما گاسٹری ڈراما یہ بچوں کے سامنے ہوتا تھا کیا تھینی تشدد سے وہ گزرے ہیں جس پہ امار کی حالت خراب ہوئی پھر پورا ملک دیکھتا رہا اس کے ہاتھ سکڑ گئے ایک ڈپریشن سے ایک سیکلاجیکل ڈس آرڈر سے وہ گزرا یہ ان کو لے کے انہوں نے اتفاق اسپیٹل جو نواز حریف کے خاندان کا ہے وہاں پہ داخل کیا ان کے جو ویڈیو سی وائرل ہوئی جس پر نواز حریف کے اسپیٹال کے منیجمنٹ نے کہا جناب آپ ان کو لے جائیں کرٹیکل حالت میں آئی سی او میں تھا تو انہوں نے اس بچے کو جو ہیں زبردستی ڈس چارج کر دیا میں گیا تھا عباد فاروق کے گھر اور ان کے بچوں سے ملا ہوں ان کے بائی سے ملا ہوں اور یہ ساری بربریت کی داستان انہوں نے سنائی جس پر میں نے ان کو یقین دیانی کرائی ہے اور میں نے اب کیس تقریباً تیار کر لیا ہے اتفاق ہسپیٹل کے خلاف پروفیشنل مسکنڈکٹ کا اور کرمینل نگلیجنس کا اور کرمینل امیشن ان کمیشن کا تو ٹریبینل میں بھی جا رہے ہیں اور پی ایم ڈی سی میں بھی جا رہے ہیں اب جو شخص اتنا ظالم ہو کہ سیاسی بنیادوں پر ایک نو سال کے بچے پر ترس نہ کر سکے اس سے یہ ایڈیوم کرنا کہ چار مہینے سے کوئی شخص پابند سلاسل ہیں جیر قانونی طور پر بلکل درست ہے اور اس بات کو واقعی جب عرشد شریف کی شہادت ہوئی تو ان لوگوں نے کیک کاٹا پھر جو ٹویٹس ان کی سامنے آئیں وہ واقعی آپ کی بات بلکل درست ثابت ہے ان کے سینے میں واقعی دل نہیں ہے اچھا شیر عبدالل بھائی ابھی تحریک انصاف جو اب اپنا لاعمل بنائے آپ کے خیال میں اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں آپ کی فیور میں جائیں یا ابھی کچھ عرصہ مزید یہ غدر جو مچی ہوئے یہ مچی رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ ہو رہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مہینہ قبل ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے تھی ورکرز کو جو ہیں اب ورکرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کنونسن نہیں کر سکتے ہیں اپنا جھنڈا نہیں پیرا سکتے ہیں کیوں کرنی پیرا سکتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہماری پارٹی یہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے ہم کوئی پروسکرائبڈ آرگنیزیشن نہیں ہے تو لہذا میں ہمیں تو ایک مہینہ قبل جو ہیں کنونسن کرانے چاہیے تھے ورکرز کو جو ہیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور انتظام یہاں اگر کوئی ہمارے خلاف کسی بھی زلے میں کوئی بھی وہ ظلم یا جبر کرتی تو ہمیں سب کو جا کے ان کے سامنے ڈٹ کے کڑا ہونا چاہیے کہ جی کیوں کر آپ کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کرنیشن کر رہی ہے جو ماتی اسلامی کر رہی ہے جو افت ایمے کرتے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز جب بھی کٹے وہ تھے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہیں ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں ملاکنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ورکرز پہ گولیاں چلائی ستہ سٹھ ورکر کو جو ہیں غریفتار کیا شاکیل خان سمیت اور پھر جو ہیں جنید اکبر نے ایک کال دی کہ بس جی بہت ہو گیا پورا صوبہ جو ہیں وہ ملاکنڈ ٹاپ پہ اگلے دن پہنچے تو جب یہ کال گئی ہیں تو پوری پاکستان تحریکی صاف نے اس پہ ریسپانڈ کیا اور جب ان کو پتہ چلا کہ اب اس پہ اتجاجاں کافی لے آئیں گے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے لہٰذا اب وقت ہیں کہ ہم پورے استحقام کے ساتھ اب ان کے سامنے کڑے ہو جائیں یعنی ہم سیاست چھوڑ دیں رہنا چھوڑ دیں اکٹے ہونا چھوڑ دیں کارنر مٹنگ چھوڑ دیں کیوں کر چھوڑیں ابھی تک آپ کا دل برا نہیں ہے جبر آپ نے کر دیا ہے آگے سے جو ہیں کی پی میں فارمر چیف سیکٹری آزم خان صاحب جو ہیں اس عمر میں اس کی پوری انتظامیہ جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف لگی ہوئی ہے تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ہیں تین مہینے کے بعد ہمارے پاس کم وقت ہوگا لوگوں کو حوصلہ دینے کا تو ہمیں نکلنا چاہیے کنونسن بھی کرنے چاہیے جلسے بھی کرنے چاہیے جلوس بھی کرنے چاہیے بے شکر ہمیں ماریں گے نا تو مار لیں پہلے نہیں مار رہے ہیں اور دوسری بات سٹریٹیجی ہم کر سکتے ہیں آئی کوڈ جا کے آئی کوڈ کو کہہ سکتے ہیں سب کو ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک ٹریٹمنٹ ہمیں چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا اگریسی بھی سیاست کو کرنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کا خیال میرا بھی خیال تقریباً یہی ہے آپ کا قانونی اور جمہوری حق ہے اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے کوئی نہیں روک سکتا بلکل تو شیردل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اب بہت سارے کیسز مصروف ہیں اور بڑی جان مار رہے ہیں منت کر رہے ہیں اور یہی آپ کا جو پروفیشنل جیلسی ایسی وقت ایسا ہے کہ لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں شکریہ